بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین گھر کا ڈاکٹر میں خوش آمدید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع خانسی کا ایک مشہور ترین شربت ہیڈرالین کے بارے میں ہے عموم ناظرین خانسی ہر گھر کی ایک بیماری زبر کی جاتی ہے چھوٹوں اور بڑوں سب کو یہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کونسے صرف استعمال کرنا جائیے سب سے بہتر ریزرٹ کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنا اس پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے جی ناظرین ہیڈرالین کے استعمال کرنے کا طریقہ ناظرین مومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو خوش خانسی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو خانسی جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بلگم بھی ہوتی ہے اور بعض ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں کہ جو شگر ہوتی ہے اور ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ شگر فری سیرپ استعمال کریں تو یہ میرے سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس سکرین پر تو تین سیرپ ہیں یہ تینوں ہیڈرالین کے نام سے ہی ہیں اور ایک ہی کمپنی کے بنائے گئے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خوش خانسی کے لئے تو یہ سب سے پہلا جو سیرپ ہے یہ لکھا ہے ہیڈرالین ڈی ایم یہ ہوتا ہے خوش خانسی کے لئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بلگمی خانسی ہے جب آپ خانسی کرتے ہیں تو آپ کو نزلہ زکام ہے اور چھاتی پہ بلگم جمعی ہوئی ہے تو اس کے لئے آپ سیرپ استعمال کریں گے ہیڈرالین پلین یہ لکھا ہوا ہے ہیڈرالین سیرپ یہ درمیان میں جس کے پور پیلی پٹی بنی ہوئی ہے یہ ہیڈرالین یہ ہوتا ہے بلگم والی خانسی کے لئے اس کے علاوہ تیسے نمبر پہ جو سیرپ آتا ہے وہ ہیڈرالین شوگر فری سیرپ شوگر والے پیشنٹ کے لئے یہ کمپنی نے بنایا ہے شوگر فری سیرپ یہ خانسی بلگم والی کے لئے استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بہتر ریزارٹ محسوس کریں گے جو لوگ بھی ہیں اگر وہ شوگر والے ہیں تو یہ وہ ہیڈرالین ڈی ایم اور ہیڈرالین پلین کی بجائے وہ ہیڈرالین شوگر فری استعمال کریں یہ خوشکر بلگم دونوں خانسی کے لئے آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے خانسیت سے ختم ہو جائے گی جنہاں دی کیسے لگی آج کے ہمارے یہ معلومات ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میلتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام